بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین موترم کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان پہلی دفعہ موت کو دیکھتا ہے تو وہ اس سے کون سا سوال کرتا ہے اور مرنے والا شخص اپنے چہرے کو ادھر ادھر کیوں پھیرتا ہے اور قریب شخص کے پاس آ کر موت کون سی تین باتیں لازمی کرتی ہے ناظرین موترم آج اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات اور جوابات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو اند تک ملاحظہ فرمائیے ناظرین موترم موت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر لازم قرار دے دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر ایک گھڑی بھی اسے آگے پیچھے نہیں ہوگا پیارے دوستو یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک چھت کبرے مینڈک کی صورت کے اندر پیدا فرما دیا ہے جس کے دو بہت بڑے بڑے بازو ہیں چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا فرمایا تو پھر فرشتوں کے سامنے اسے پرواز کرنے کا اور اپنی آنکھوں کو کھولنے کا حکم دیا چنانچہ موت نے جب اپنے بازوں کو کھولا اور فرشتوں کے سامنے پرواز کی تو وہ تمام کے تمام بے ہوش ہو کر گر پڑے جس پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رب العالمین کیا تُو نے اس موت سے بھی کسی بڑ چیز کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ میں نے اسے پیدا کیا اور میں سب سے بڑا ہوں ناظرین محترم جب کسی شخص کی موت کو بکت آتا ہے تو موت ایک چیت کو اپنے مینڈے کی صورت کے اندر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے جس پر مرنے والا شخص اس مینڈے کو دیکھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تُو کیا چیز ہے اور مجھ سے کیا چاہتی ہے تب وہ کہتی ہے کہ میں وہ موت ہوں کہ تجھے دنیا سے نکال لوں گی اور تیری اولاد کو یتیم کر دوں گی اور تیری بیوی کو بیوہ کر دوں گی اور تیرا مال تیرے ورثہ کے درمیان میراس کر دوں گی جن کو دنیا کی زندگی میں پسند نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی وہ تجھے پسند کرتے تھے بس اگر تُو نے اپنے لئے کچھ آگے بھیجنا پہنچے گا اور پیچھے چھوڑا ہوا تیرے بعد تجھے کوئی فائدہ نہ دے گا پس جب قریب الملک جان موت کا یہ کلام سنتی ہے تو اپنا چہرہ اسے موڑ کر دیوار کی طرف کر لیتی ہے تو موت کو اس جانب بھی اپنے سامنے پاتی ہے چنانچہ پھر اس کے بعد وہ شخص اپنا روک دوسری جانب کر لیتا ہے پس موت کو اس طرف بھی وہ اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھتا ہے پھر موت اسے کہتی ہے کہ کیا تُو مجھے نہیں پہچانتا میں وہی موت ہوں جس نے تیرے والدینڈ کی روح تیری آنکھوں کے سامنے قبض کی تھی اور تُو انہیں بچا نہ سکا تھا آج میں تیری روح قبض کرتی ہوں درحال کہ تیری اولاد تجھے دیکھتی ہوگی اور وہ تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی اور میں وہ موت ہوں جس نے سابقہ زمانے کی لوگوں کو نہ چھوڑا حالانکہ وہ تُو سے زیادہ قوی تھے پھر موت اس شخص سے پوچھتی ہے کہ تُو نے دنیا کو کیسا پایا تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو بدکار اور مکار پایا پھر اللہ تبارک تالہ دنیا کو ایک بڑی عورت کی صورت میں اسی مرنے والے کے سامنے پیش کرتا ہے چنانچہ وہ اسے کہتی ہے کہ اے آسی تُو شرم نہیں کرتا تو میرے طلب میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا تھا اور گناہوں سے پاک نہیں رہتا تھا تو تُو نے مجھے طلب کیا اور میں نے تجھے طلب نہ کیا یہاں تک کہ تُو حلال و حرام میں تمیز نہ کرتا تیرا گمان تھا کہ تُو دنیا سے جدا ہوگا پس اب میں تجھے اور تیرے عمل سے بیزار ہوں اور وہ اپنے مال کو دوسروں کے ہاتھوں کے اندر جاتا ہوا دیکھتا ہے تب اس کا مال اسے کہتا ہے کہ اے گناہ میں مبتلا ہونے والے تُو نے مجھے ناجائز طریقے سے حاصل کیا اور فقیروں اور مسکینوں پر خرچ نہ کیا آج میں تیرے غیر کے ہاتھ میں جا رہا ہوں اس پر اللہ تبارک تالہ کا یہ ارشاد شاہد ہے کہ آج کے دن نفع نہ دے گا مال نہ اولاد مگر وہ کے جو محفوظ دل کے ساتھ اللہ تبارک تالہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا چنانچہ اس وقت وہ شخص کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں ایک بار پھر لوٹا دے شاید میں اپنے اچھے کام کرلوں جو آج سے پہلے نہ کر سکتا تھا اللہ تبارک تالہ اشارت فرماتا ہے جب انسانوں کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی اس کو پیچھے یا آگے نہیں کر سکتے اور اللہ تبارک تالہ ہرگز کسی جان کو مولت نہیں دیتا جب اس کی موت کا معینہ وقت آ جائے پھر ملک الموت اس کی روح کو قبض کرتا ہے اگر مرنے والا مومن ہو تو خوشخبری پر مرتا ہے اور اگر منافق ہو تو بدبختی پر جیسا کہ اللہ تبارک تالہ نے اشارت فرمایا تحقیق نیکوں کا عمال نامہ کے اندر جبکہ بدکاروں کا عمال نامہ مقام سجین کے اندر ہے ناظرین محترم آلہ الیجین یا ساتوں آسمانوں میں ایک اوپر مقام ہے جہاں پر پاکیزہ نیک اور مقدس روحیں آباد رہتی ہیں اور وہ اپنے آنے والے رشتداروں سے ملاقات کرتے ہیں جبکہ سجین ساتویں زمینوں کے نیچے ایک مقام کا نام ہے جہاں پر کافروں مشرکوں اور بدکاروں کی روحوں کو لے جا کر قید کر دیا جاتا ہے اور قیامت آنے تک وہ وہیں پر قید رہیں گے اور وہیں پر ان کو عذاب الہی ہوتا رہتا ہے اور صبح و شام ان پر ان کے ٹھکانوں کو پیش کیا جاتا ہے اگر مرنے والا مومن ہو تو صبح و شام وہ جنت کے اندر اپنے ٹھکانے کو دیکھتا ہے اور اسے اس بات کی خوشی سنائی جاتی ہے کہ انقریب تم اس قبر سے نکل کر اپنے اس مقام کے اندر جاؤ گے جبکہ بدبخت آدمی کے سامنے صبح و شام اس کے جہنم کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے جس پر اسے کہا جاتا ہے کہ انقریب تجھے اس مقام کے اندر ضرور ازاد کے اندر مبتلا کیا جائے گا ناظرین محترم یہی وجہ ہے کہ مرنے والا اگر نیک شخص ہو تو وہ اللہ تبارک تالہ کی بارگاہ کے اندر مسلسل دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ تبارک تالہ قیامت کو جلدی قائم فرما قیامت کو جلدی قائم فرما تاکہ میں جنت اور اپنے ٹھکانے تک پہنچ سکوں اور اگر مرنے والا بدبخت کافر و مشرق ہو تو وہ ہمیشہ اللہ تبارک تالہ سے یوں دعا کرتا ہے اے اللہ تبارک تالہ قیامت کو قائم کرنے میں تاخیر فرما تاکہ میں جہنم کے عذاب سے محفوظ رہ سکوں ناظرین محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے اگر اس کا معاملہ آسان رہا بعد میں آنے والے تمام معاملے انتہائی آسانی کے ساتھ انسان پار کر لے گا اور اگر قبر کا معاملہ اس کے لئے مشکل رہا تو بعد میں آنے والے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت اور مشکل ہوں گے اور اس کی موت جتنی نرمی اور آسانی کے ساتھ ہوتی ہے اس کی قبر بھی اتنی ہی نرم و ملائم ہوتی ہے اور جس کی موت جتنی سختی کے ساتھ آتی ہے تو اس کی قبر بھی اتری سخت اور تنگوں تارک ہوتی ہے اور پس بے شک بندہ مومن کے لیے موت ایک توفہ ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ انہا نے عرض کی ہائے موت کی تکلیف جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے فاطمہ تجھے خوشخبری ہو کے آئندہ کے بعد تیرے باپ پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آئے گی یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومن پر آنے والی تکلیف میں سے یہ سب سے آخری تکلیف ہوتی ہے جس کے بعد مومن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام و سکون ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دنیا کے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے یعنی مومن جب مرتا ہے تو اس قدر قید خانے سے ازاد ہو کر رہائی پا جاتا ہے جبکہ کافر مرتے ہیں تو قید خانے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے اندر وہ کبھی بھی رہائی حاصل نہیں کر سکے گا اللہ تبارک تالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تالہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین